موسیقی اپنا اتماؤں وہی ستھی تھی آج ہماری تھی آم نے اس کال کی بھانگ گنی پی رکھی ہے سب ہی نے کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی اور سب گٹ آن اڈی کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئی بھانگ پڑی ایک ٹھیکے پیدا رو پی کے چاہے دس کنڈی ڈیٹ آ رہوں اور سارے کی ایک دسی گتی گتی بھی دی ایک دسی بول ایسے ہی چال پاوگی ان سے بات کر کے دیکھ لو وہ کسی بھانسہ بولیں گے تو یہاں ہم جو اس پرکار کی بھانسہ بولتے ہیں کس نے دیکھا ہے دیکھی جائے گی پھر دیکھاں گے تو یہ سارے بھانگ پی رہے ہیں اس کال کی بھانگ کی کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سب گٹ آن اڈی اور کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئی بھانگ پڑی ایکیس بھرمان ہے اس کال کے ان سارے میں ان سب کوئوں میں یہ بھانگ ڈال رہا کیا سب نے یہی پی رہا کیا اور یہی گیان گرین ہے شرگ پراپتی کروں گا ایم ایلے بنوں گا ایم پی بنوں گا ہرگز آپ نے کفیر دیکھئے کے بنے گا تیرا تو یہ گیان آپ نے فائنل ماننا پڑے گا یہ کوئی ڈوم بات کے گیت نہیں ہے کیونکہ کسی کبھی سر نگاہ دیے دو روٹی کے رولے میں نہیں یہ سمرت کے آئے بھی بتائی ہوئے گیان ہے یہ فائنل سمجھ لینا اپنا اتموں اب مارکنڈے رسی کی ستھیتھی دیکھتے ہیں اب یہ تتوہ گیان ہے اور یہ داس پرماتمہ نے اس مارک کا ماسٹر بنا دیا اب داس جاتا ہے کہ آپ کو بھی یہ گیان دوں آپ بھی خدرڑ ہو اور انہ کو بھی سمجھانے کی چیزتہ کرو اور یہاں نام دلاو لا کر کے اب جیسے یہ کہتے ہیں نا سمادھی لگاؤ اور ہم یہ بھی دے سنا کرتے تھے ہزاروں ہزاروں ورس تک مہا پر سمادشت رہتے تھے یہ من اتنا استاد ہے آپ کہیں بس کی انتظار میں بیٹھ جاؤنا بس ٹینڈ پر آپ کو یہ معلوم بھی ہو کے آدھ گھنٹے ماہوگی بس ہے پھر بھی من دو منٹ کے بعد اٹھ کر دیکھے گا کوئی بھی کھڑکا سن جا یعنی وہاں بھی نہ چیندے بیٹھن دیتا ہے اور یہ سمادھی میں بیٹھنے دے کسی کو جیسے آپ سنیما دیکھن جاتے تھے جاتے تھے اب تو نہیں جانا ہے تو اس میں تین گھنٹے کا پتہ نہیں لگتا کیونکہ اس میں نئے نئے سین دیکھنے کو ملتے تھے اور تین گھنٹے ایسے کٹ جاتے تھے یہ من کی خوراک تھی وہاں حرامتے ٹکے رہتا ہے اور تین گھنٹے وہ ختم ہوتی ہوگی رہی جلدی ختم ٹیم دیکھے پورا تین گھنٹے لگے جیسے دس منٹ اب جو یہ سمادھی لگانے کا ڈھاؤں کرتے ہیں ان کے ویسے میں سکسن بید میں بتایا پرماتمانے کہ ڈمپ کریں ڈونگر چڑھیں انتر جھنی چھول اور زگزانے بندگی کریں یہ بہن سول بھبول ہے جیسے یہ دیکھے ہوں گے سند سادو پہاڑ پہ یا ٹیلے سے پہ اونچے ستھان پر بیٹھیں گے ورکس کا نیچہ ہے اور سمادھی جو بیٹھ جائیں گے آسن پدم لگا کے تو دور سے دیکھیں کہ وہ کون بیٹھا ہے نگر والے دیکھیں بھائی مہاتمہ بیٹھا تو پسچا کریں پھر لائن لگ جا اوڑا ماتھا ٹیکنیاں کی تو پرماتمہ کہتے ہیں ڈمب کریں ڈمب مہنے لوگ دکھاوا پاکھڑ کرتے ہیں آڈمبر کرتے ہیں ڈمب کریں ڈونگر چڑھیں اونچے ستھان پر بیٹھیں گے اور انتر جھنی جھول اندر نوکینوں کو بدے اور زگزانے بگتی کریں یہ بہوی سول بھبول ہے اب مارکنڈے ریسی جو سمادیشت ہو چکا تھا بہت دنوں تو بیٹھا تھا وہ کیا دیکھ رہا تھا اس نے اپنے سپسٹ کر دیا کہ جہاں میری سمادی تھی وہاں مرڈانس دیکھ رہا تھا اور وہاں برم لوگ کے اندر میری سمادی پہنچ گی تھی اور وہاں ناچنے والی اتنی خوبصورت عورتیں ہیں تیرے جیسی تو وہاں باندی نوکرانی تھی ان کی تو یہ من نوٹ کیا رہا تھا ان ریسیوں کا اب جیسے پنی آتماؤ ہمارے شریر میں چینل لگے ہوئے چینل یہ چینل جو ہے یہ کیسے ہیں جیسے کمل ہیں ہماری چکر بولتے ہیں جن کو شریر میں چکر ہے ایک مول چکر پھر سوادیشتھان چکر ان کو کمل بھی بولا سنتوں نے اور پھر نابی چکر پھر ہردی چکر اور کنٹھ والا کمل چکر اور پھر ترکوٹی چکر ترکوٹی کمل تو یہ کیا ہیں یہ سمجھ لو کہ ایک ٹیلی ویزن کے اندر چینل لگے ہوئے ہیں تو جس چینل کو آپ آن کر لوگے ورکنگ میں کر لوگے اس ٹی وی کے اندر جس ستھان سے وہ پروگرام ریلے ہو رہا ہے وہ ستھان تو کہیں اور ہے اور دکھائی دے رہا ٹی وی میں ایج ڈیج دکھائی دے رہا ہے تو ایسے یہ رسیوں نے ہٹھ یوگ کیے لمبی آئیو تھی پہلے ستھ یوگ میں لاکھ ورس کی آئیو ہوتی ہے اور تریتہ میں اس سے کم ہو جاتی ہے دس دس ہزار ورس کی آئیو ہوتی ہے اور دعا پر میں ایک ایک ہزار ورس کی ستھ پرہرم میں زیادہ ہوتی ہے لاشٹ میں ایک ہزار پر انتھ ہوتا ہے اور کلیوں کے اندر یہ آپ کی لاسٹ میں بیس ورس کی آئیو رہ جاگی اور شروعات اس کی ایسے ہی کئی سیکڑوں ورسوں سے ہوئی ہے اب کیا ہوا وہ کیا دیکھ رہا تھا اس کا چینل آن ہو گیا اور اس نے کیا دکھائی دے رہا تھا برم لوک برم لوک میں ڈانس دیکھ رہا تھا اور کبھی کچھ دکھائی دیتا ہے کبھی کوئی ذرنے آ رہے ہیں کتا کوئی ایسے سواری جا رہی ہے کوئی ناچ ہو رہے ہیں کئی ذرنے بہ رہے ہیں یہ دیکھتے رہتے ہیں اندر تب یہ من ٹکڑ نہ ٹکڑ دے اس نے اب اس سے کیا ہوتا ہے یہ رسی لوگ ساتھ میں عوو نام کا ذاپ بھی کرتے تھے تو عوو نام کے ذاپ سے اور اس ہٹھی یوگ سے کیا ہوگا عوو نام کے ذاپ سے مارکنڈے رسی برم لوگ میں جا گا کیونکہ اس کے برم لوگ تک کی سادنہ ہو چکی تھی گیتہ جدہ ہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں سپشت کیا ہے کہ برم لوگ پریانت سبھی لوگ پونراورتی میں ہیں وہاں گئے ہوئے بھی جنم مرتیوں کو پرابت ہوتے ہیں اب مارکنڈے رسی اپنی سادنہ کو موکس دائک مان رہا تھا سب سے بڑی امان رہا تھا اس کی بھی کچھ بھی نہ پائیا اب پناتما جیسے گیتہ جدہ ہے نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر تیس تک یہی نر نے دیا ہے کہ جو بھی سادک جو سادنہ کر رہا ہے وہ اپنی سادنہ کو پاپنا سکمانے بیٹھا ہے چوتھے جائے کے بتیس میں سلوک میں کہا گیتہ جی نے کہ اس پرکار کے واسطوک جانکاری دھارمی کمشتھانوں کی جانکاری سادنہوں کی جانکاری سچیدہ نند گنبرم کی وانی میں وشتار کے ساتھ کئی گئی ہے وہ تتوہ جان ہے اور چوتھے جائے کے پھر چوتیس میں سلوک میں کہا کہ اس تتوہ جان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمنج ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے وی نمر ہو کر کپڑ چھوڑ کر سلطہ پوروک پرسن کرنے سے وہ تتوہ جانی درسی جانی ماتما تجھے اس تتوہ جان کا اپدیش کریں گے ان سے پوچھ جا کے اسے گیتہ گیان داتا ابھی پریچیت نہیں ہے تو یہ مارکنڈے رسی اپنی سادنا کو اتتوہ مان رہا تھا اب پرماتما کے اس تتوہ گیان سے اس پہ ماننے سے ناپکہ دیکھاں گے بھی اس نے کیا بتایا ہے اندر کبیر اس کی پدوی برما وندرم رایا ویسڑو ناتھ کے لوک کو جا کے تو پھر بھی واپس آیا یہ برما لوک تک گئے ہوئے پرانی بھی واپس آتے ہیں اپنا پرمان دیکھ لیا آٹھ میں دھا کے سوڑ میں سلوک مگیتہ جی پھر کیا بتاتے ہیں آسنگ زنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرہ رے دو آدھ سمجھ مہل مٹھ بورے بہور نہ دے دھرہ رے آسنگ زنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرہ رے اب جیویت مرنا کیا ہے پرماتما ایک تو اچھاؤں کا دمن کرنا یہ اچھاؤں کا دمن کہن تا نہیں ہو سکتا اس گیان سے اور پرماتما کے اس بگتی مادھن کے سادن سے اور پرماتما کا سہیوگ آپ کے ساتھ رہے گا تب یہ اچھائیں ختم ہوں گی ویسے نہیں ہو سکتی اس گیان سے ہوں گی موسیقی موسیقی